موسیقی 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 السلام علیکم فرنڈز آج میں بنا رہی تھی موتی بریانی جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیت سی ریسیپی تھی میں نے سوچا آپ نے ساتھ ضرور شیئر کروں تو میں نے سب سے پہلے باز بنا لیئے تھے چیت من باز جس طرح آپ سفتے بناتے ہیں اس طرح سے آپ انتبا بناتے ہیں ریڈی دارتے ہیں فریز بھی دار سکتے ہیں تو آپ اسی طرح بیندو اسی وقت بھی ریڈی دار سکتے ہیں پیاز تو بھی میں نے براؤن ڈال لیا ہے سب سے پہلے پیاز سو لمبا لمبا دار سے آپ نے براؤن ڈال لینا ہے الادہ سے جو ہم تیہ مل دائیں گے پھر ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے آئل میں میں نے ایک بڑی پیاز بھرید دار سے لمبی لمبی ہم نے سوز آٹنا ہے بھرید وہ ڈال دیئے جب آپ نے اس میں پیاز شامل کرنی ہے درمیانی آنچ پر آپ نے ہی سارا کرنا ہے پھر اس میں پیاز جب ہلتی سی ہماری سوٹے ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں ٹوماٹر ایڈ سر دی ہے میں نے دو بڑے ٹوماٹر میں نے لے لیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ سر دیئے اور اب ہم نے اس مسالے کو تھوڑا سا اس وقت تک بتانا ہے جب تک ہماری ٹوماٹر جو ہیں ہمزا پانی خوش نہ ہو جائے ساتھ میں ہماری پیاز بھی تھوڑی سی جب یہ ہماری دونوں چیزیں تیار ہو جائیں گی ٹوماٹر سپانی خوش ہو جائے تو پھر ہم اسو اس مسالے کو لے دیں بلینڈ دار لیں بلینڈر میں ڈالنا ہے ہم نے اسو اس لئے ہم اسو پانی اچھی طرح سے خوش سار رہے ہیں جب ہم دوبارہ سے اسو پھر ڈالیں دیں اپنے سالن سے اندر تو بہت جلدی سے وہ ریڈی ہو جائے تو یہ اب ہم اسو بلینڈر جھد میں ڈال رہے ہیں اور اسو ہم نے دا لینا ہے بلینڈ اب جو ہمارے پاس وہی آئل جس میں ہم نے پیاز اور ٹوماٹر دیا تھا اسی آئل میں ہم نے اپنے چھوٹے بالز ڈال دیئے ہیں اب اپنے سائز سے بالز ریڈی دار سکتے ہیں میں نے میڈیم سائز میں بنائے ہیں پھر دیں آپ نے لے لینا ہے اس میں ادرد لیسن سا پیسٹ میں نے لیا ہے تھوڑی سی سوش مرچین تھوڑی سی کھالی مرچین تھوڑا سا بریانی مسالہ تھوڑا سا پانی ڈال دے اس میں نے پیسٹ میں لیا ہے پھر آپ نے ٹوماٹر سا پیسٹ ٹوماٹر اور پیاس سا پیسٹ اور جو آپ نے دین کا پیسٹ میں آئے وہ شامل کرتے ہیں آپ نے اسو سافی دیر تحت پتانے ہیں دیر تحت پتانے ہیں دین سے سارا پانی خوش ہو جائے تھا دین جو آپ نے ڈالا ہے اور اچھا سالن ہمارا تیار ہو جائے تھا ماشاءاللہ سے ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہونے تھی یہ بات گیا ہے اب ہم نے ایک سائٹ پر کوئی لیا رہت دیا ہے اسو ذرم کیا ہے اب اس پر ہلتا سا آئل ڈال دیں ہم اسو دھم پہ لیزا دیں جو جب بریانی بناتے ہیں تھوڑی سی سموتی ٹچ آ جائے بریانی میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے چاول میں نے پہلے سے بوائل دار لیے تھے اب چاولوں سے اوپر تہمینل دانی ہے سالن ڈال ہے اوپر براؤن پیاز دنیاں لیمون اس طرح ساری چیزیں میں نے ڈال دیں تھوڑا سا میوہ بھی آپ شامل دار سکتے ہیں اس میں سرخ میں سبز مرچے بھی آپ اس میں شامل دار سکتے ہیں تہہ آپ لگا لیں جتنی تہہ آپ لگانا چاہتے ہیں دو یا تین ساری تہہ لگانے کے بعد سب سے اوپر والی تہہ میں آپ تھوڑی تھوڑی سی ساری چیزیں جائے اٹھ سریں تھوڑا سا آپ اس سے اوپر بریانی مسالہ پھلا دیں فوردالرز آپ اس میں ڈال سیں جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دس منٹ دام دینے سے بعد ہماری بریانی ہو دیئے تیار اللہ حافظ اللہ حافظ جاتے چاہتے چینل سبسکرائب ویڈیو دو لائک کر دیں